مسلمانوں کی تیسری بڑی عبادتگاہ یعنی مسجدِ الْاقصہ میں ایک بار پر اسرائیلی آرمی نے فلسطینی مسلمانوں پر دوران نماز کے حملے کرنا شروع کر دی پانچ اپریل دو ہزار بائیس کو کئی فلسطینی مسلمان مسجدِ الْاقصہ میں نماز عدا کر رہے کہ اسی دوران اسرائیلی آرمی مسجد میں داخل ہوتی ہے نمازیوں کو دھکیے دیتی ہے اور ان پر فائرنگ اور شیلنگ شروع کر دیتی ہے مسجدِ الْاقصہ کی میڈیکل سینٹر پر آپریشن بھی کیا گیا اور کافی توڑ پھوڑ کی گئی اس نتیجے میں اسرائیلی آرمی نے تقریباً چار سو فلسطینی مسلمانوں کو اریسٹ کیا جس میں سے پچاس اضائیت کو انجری آئی اور دو لوگ بھی مارے گئے اسرائیل کی آرمی کہتی ہے کہ کئی دنوں سے کچھ لوگ مسجدِ الْاقصہ میں بیٹھے تھے جو منصوبہ بندی کر رہے تھے جبکہ سچ یہ ہے کہ پہلے رمضان سے فلسطینی مسلمان مزیدِ الْاقصہ میں اعتقاف کی نیت سے بیٹھے تھے کہنے کو تو 48 اسلامی کنٹریز ہیں پر صرف لیبنان یعنی لبنان ایک ایسی کنٹریز ہیں جس نے اسرائیل پر تقریباً 34 میزائل لانچ کیا پر سوچنے کے بعد یہ کہ اتنا سا لبنان فلسطینی مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہے پر ان سوکالڈ اسلامی بڑی کنٹریز کا کوئی خاص ریاکشن ابھی سامنے نہیں ہے اپنی رمضان کی عبادتوں میں فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کو نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں